موسیقی تمام اروح مومنین مومنات شہداء صلحہ کے لئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین مالک یاو بدین یاکن عبدی یاکن استعین اینکن السراط المستقین السراط الذین نمت علیہ غیر المقضب علیہم بلدالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو نیچے سے ٹائٹ کریں کل ہو اللہ محب اللہ الرحمن 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 پہنے ایسے اس پلیٹ کو گھما لیں گے پیس پڑا ہو جائے میں سٹینڈ ہے کیسے پھل گل کرتا ہے پلیٹ کو نیچے پھل گھما لیں گے یہ بھیلا ہو جائے تو یہ چل دی یاد سامنے صرف آپرین کو کیا ہے نہیں نہیں دیجئے کہ پلیٹ کو ٹائٹ کر دی تو کھکٹ پلیٹ صحیح لیدانی چاہیے موسیقی 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 زمانہ غیبت اور ہماری زمین میں موجود جو غلط فہمیاں ہیں جو کنفیوجنز ہیں کیونکہ میری بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے غلط فہمی بڑھے گی بعض مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ غلط فہمی بڑھے تاکہ ذہن ہلیں اس لیے کہ وہ انگریز لکھنے والا ہے بہت اچھا لکھتا ہے اس کا نام ہے ایڈوارڈ ڈی بونو نوجوانوں سے کہوں گا کہ نیٹ پہ اس کی کتاب سرچ کر کے تبدیل ہی لاتا رہے اس کی چھوٹی سی مثال یہ یہ جو ہم کانٹے والی سویوں والی گھڑی پہنتے ہیں کچھ دنوں کے لیے آپ گھڑی اُلٹی پہن لیں اور پھر ٹائم دیکھیں تو آپ کو کم مس کم کم جو پہلے والی عادت ہے دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے مثلا وہ کہتے ہیں یہ گھڑیاں کبھی ہٹا کے اُلٹی گھڑی لگا لیں یعنی آپ اس کو اُلٹا دیکھیں جیسے ہجام کی دکان میں بیٹھیں ہو نا کبھی تو شیشے میں جب آپ گھڑی دیکھیں گے یا کہیں بھی شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کو کانٹے اُلٹے چلتے ہو پھر آپ دیکھیں کہ ٹائم کیا ہے تو آپ کے ذہن میں جو ایک جمعود پیدا ہوئے ختم ہو جائے گا یا کہ آپ دفتر جا رہے ہیں تو ایک ہی راستے سے روز دفتر نہ جائیں ایک ہی طریقے سے روز دفتر نہ جائیں اب ہماری تو مجبور ہی ہے ہمارا راستہ ہی ایک ہوتا ہے طریقہ ہی ایک ہوتا ہے ہم الگ الگ نہیں کر سکتے لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنے اندر خلاقیت لانی ہے اور انسان کو اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں اسے نکالنا ہے تو اسے اپنے اطراف کی چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ جمعود کا شکار نہ ہو جائے تو کبھی کبھر ہم گفتگو میں بھی ایسی بات کر جاتے کہ بعد میں آپ سوچیں کہ ارے یہ کیسے کہہ دیا مولانا پھر ہمیں فون بھی آتے میسج بھی آتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چلیں سب نہیں تو کچھ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم پہنچانا چاہتے تھے درود پڑھ دیں محمد پھر عنوان اہم بھی ہے اس سے ہمارے زندگی پہ بہت مضبط اثرات بھی پڑھتے ہیں خوشیالی بھی حاصل ہوتی ہیں اور جو فتنیں اس زمانے کے سامنے آتے ہیں ان کا بھی پتا چلتا ہے تو آیت پہ ہمارے گفتگو تھی سور قصص کی آیت نمبر پانچ کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا کہ احسان کرے انسانیت پر اور احسان کرے ان لوگوں پر جن کو دبا دیا گیا مستضف قرار دے دیا گیا اور ان کو آئمہ بنائے امام بنائیں اور ان کو زمین کا وارث بنائیں اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت کے بعد آیت نمبر چھے کیا ہے وَنُمَكِّنُوا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُّرِيَا فِرْعُونَا وَحَامَانَا وَجُنُودَهُمَا مِنُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ یعنی آیت اس طرح سے وَنُرِيَا فِي الْأَرْضِيَا فِي الْأَرْضِيَا وَنَا جَعْلَهُمْ اَئِمْتًا وَنَا جَعْلَهُمْ وَنَا جَعْلَهُمْ الْوَالِثِينَ یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا اس کے بعد کیا ہے اور ہم نُمَكِنُوا لَهُمْ فِي الْأَرْضِيَا ان کو زمین پر تمکین دیں گے اختیار دیں گے جیسے اس وقت ایک بہت جب تک بجلی آ رہی ہے یا جب تک اس کا موڈ اچھا ہے بس مثال دے رہا ہوں ٹونٹ نہیں کر رہا جیسے ہی بجلی گئی یا جیسے ہی کچھ سسٹم میں خرابی ہے میرا اختیار میری آواز کو پہنچانے کا بند ہو جاتا ہے اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے نُمَكِنُوا لَهُمْ میں ان کو زمین کا اختیار دوں گا یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو زمین کا اختیار دے دے تو پھر اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہے کہ بجلی جلی جائے گی تو کیا ہوگا ساؤنڈ سسٹم خراب ہو جائے گا نہیں وَن نُمَكِنُوا لَهُمْ تمکین دیں گے اختیار دیں گے فِي الْأَرْضِ زمین پر اچھا جب زمین کا لفظ یہاں پر دیا جاتا ہے اس سے مراد ہر وہ جگہ جہاں انسان زندگی کر سکے گا اس نقطے کو ضرور یاد ہے اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ اسی زمین پر دے گا اختیار تو ان کا اختیار کامل نہیں ہوگا کیونکہ دینے والا اختیار کامل رکھتا ہے اور اختیار دے رہا ہے تو اب صرف اس زمین پر اختیار نہیں دے گا این ممکن ہے کچھ سالوں بعد اس زمین پر وہ تاغوتی طاقتیں کنٹرول کرنے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو ففٹی سکسٹی سیونٹی پرسن ابھی تک ہمیں کنٹرول کر چکی ہیں میں کہاں جا رہا ہوں میں کس سے بات کر رہا ہوں میں کہاں کر رہا ہوں کس طرح کر رہا ہوں یہ سب کوئی چیز چھوپی ہوئی نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑے آزاد ہیں این ممکن ہے کہ یہ جو طاقتیں یہاں پر موجود ہیں یعنی ان کو کنٹرول کر رہی ہیں یہ پوری طرح سے زمین کو کنٹرول کر لیں ممکن تو ہے نا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امام کو ایک امام کو ہم نے سب کو یہاں پر بھی یہ شیطانی طاقت بھی ہمیں کنٹرول کر سکتی اور زمین پر کنٹرول کر لے گی تو پھر تو اللہ دے نہ دے انسان نے کنٹرول کر دیا تو بڑی بات کیا ہوئی تھوڑا سا ذہن کو ہلائی میری بات توجہ سے ذہن میں آ رہی نا کہ اگر اس وقت ہم کہیں کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ہمیں تقریباً ایک حد تک کنٹرول کر چکی ہیں ہماری ہر چیز ان تک جا رہی ہے یعنی جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پہلے ان طاقتوں تک جاتی پھر ہمارے پاس آتی کچھ ہمارے پاس رہتا نہیں ہے تو ایک وقت اہم ممکن ہے کہ وہ ہمیں پورا کنٹرول کریں جیسے کہ آج کل تھیری آئی ہوئی ہے اور آپ آخبارات اور میڈیا میں دیکھتے ہی رہتے ہیں اور وہ تھیری ہے کہ اب جو کورونا فائرس کا ویکسین آئے گا وہ اصل میں ویکسین ویکسین نہیں ہے وہ اصل میں ایک کیپسول ہے یا ایک وہ آئی سی ہے جو انجیک کر دیا جائے گا جو میرے خیال میں یورپ کے کسی ملک میں لوگوں نے سویڈن میں یا کہیں انجیک کروا دیا ہے اب اسی کے ذرے وہ اپنی سب چیزیں کنٹرول بھی کر لیتے ہیں سب چلا لیتے ہیں اور پیچھے بھی اس کے ذرے کنٹرول ہو رہے ہیں تو امکان ہے یا نہیں ہاں نہ کہہ دیجئے امکان تو ہے نا کہ بھئی یہ سب چیزوں پر کنٹرول کر لیں تو اگر اس زمین کی ان ساری چیزوں پر کنٹرول کر لیں تو اس کا مطلب ہے ایک کنٹرول تو آیا نا تو اللہ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں وہ نمکن و لوم فیل اردے ہم ان کو زمین پر کنٹرول دیں گے تو یا اللہ ان کا کنٹرول ان کا کنٹرول ایک جیسا ہی ہو جائے گا تو اللہ کا جواب آئے گا ان کا کنٹرول ٹیمپرری ہے میرا کنٹرول پرمننٹ ہے ایک فرق ہے ان کا کنٹرول اس لیے کہ انہوں نے محنت کی کوشش کی اور میں نے کہا ہے اللہ ہی صلی اللہ انسان اللہ ماہ صلی اللہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا اسے وہ چیز مل جاتی ہے ہم سستیاں کرتے رہے ہیں ہم آپس کی لڑائیاں کرتے رہے ہیں اس کے بعد کہیں اللہ اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوشش کرے گا ہم اس کو دے دیں گے اس میں ہم پھر روک کے نہیں رکھتے آپ کوشش کی آپ کو مل جائے گا لیکن اصل ڈیفرنس یہ ہے کہ ان لوگوں کا کنٹرول ٹیمپرری ہونے کے ساتھ ساتھ لیمیٹیڈ بھی ہے جب اللہ چاہے بجلی بن کر دے جیسے میرے اس مائک پہ کنٹرول کہ جہاں بجلی گئے مائک میرے آج سے گیا جہاں کی سسٹم خراب ہو لیکن جب آئیم میں معصومین علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کے کنٹرول کو دے گا تو وہاں پر پھر ٹیمپریری کنٹرول نہیں ہے پھر وہ پرمننٹ کنٹرول ہے یہاں تک بات سمجھ آئی کم از کم سن لی آپ نے تو درود پڑھ دے محمد والی اب اس چھٹی آیت کے دوسرے حصے کو ذرا ہمیں غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے میری مدد کرنی ہے سمجھنے میں وَنْ نُرِيَا فِرْعَوْنَا وَحَامَانَا وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاکَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم دکھائیں گے یا دکھایا جائے گا مجول صرف ہے نا نوریا دکھایا جائے گا فیرعون کو اور حامان کو اور ان کی فوجوں کو مِنْهُمْ ان میں سے مَاکَانُوا يَحْذَرُونَ اور دکھایا جائے گا اچھا جب کسی کو درہ نشلہ دکھانا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنا نام نہیں لیتا وہ دکھا دیا جائے گا میرے اتنے کارندے دنیا میں دکھا دیں گے اور دکھایا جائے گا یا ہم دکھائیں گے سوری وَنْ نُرِيَا سوری کیا کہتے ہیں موزارے کا باروانسی کا وَنْ نُرِيَا اور ہم دکھائیں گے فیرون اور حامان کو وَجُنُودَهُمَا ہم دکھائیں گے فیرون اور حامان اور ان کی فوج کو کیا دکھائیں گے مَاکَانُوا يَحْذَرُونَ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہو نہ جائے اب یہاں پر رکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل سے نکلے ہیں اس کے بعد کیا ہوا میں تو بچے سے بھی پوچھوں گا وہ بھی بتا دے گا اس کے بعد فیرون اور اس کی پوری فوج آئی پیچ میں اور جب آگئی تو دونوں طرف سے پانی برابر ہو گیا تھوڑا ہانا میں اور وہ فیرون آخر وقت میں کہتا ہے یا اللہ میں اب تجھے مان کے مجھے بچا لے اللہ تعالی نے کہا اب ٹائم نہیں ہے اب میں تجھے تیرے بدن کو زندہ رکھ کے دنیا والوں کے لئے عبرت بناوں گا تجھے فاضح قرآن مجید کیا ہے تو یہ اللہ تعالی فرما رہا ہے اور میں دکھاؤں گا معذرت کے ساتھ اور میں دکھاؤں گا فیرون کو اور حامان کو اور ان کے بعض فوجیوں کو وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہو نہ جائے میں بات کو اب آگے وڑھاتا ہوں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکومت دینی تھی تو فیرون تو مر گیا حامان مر گیا ان کی فوج کے بعض لوگ نہیں سارے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اب ان کو کب دکھانے والا ہے اور آیا فیرون سے مراد وہی فیرون ہے یا اس سے مراد اور بھی دنیا کے فیرون ہے یہ حامان مراد ہے یا دنیا کے کوئی اور حامان مراد ہے اور جو ان کی فوجیں تھیں وہ فوجیں مراد ہیں یا کوئی اور بھی فوجیں مراد ہیں تو ہم اس آیت سے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اللہ سبحانہ وتعالی زمین پر اپنے اماموں کو اختیار دے گا زمینوں پر اختیار دے گا ان کو زمین کا قرآن کی آیت ہے نا آپ اور کیسے ترجمہ کریں گے ان کو زمین کا وارث بنائے گا اور اس کے بعد فیرعون اور حامان کیونکہ فیرعون حامان ہی گزرے تھے باقی دوستوں گزرے نہیں تھے جب قرآن نازل ہوا دیکھیں آیت کہاں ہیں تھوڑا کنفیوز ہو جائیے تاکہ پھر سمجھنے میں مزایا آیت کس میں تورج سے نہیں پڑھ رہا میں انجیو سے نہیں پڑھ رہا زبور سے نہیں پڑھ رہا قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں سور قصص آیت نمبر چھے اور ہم دکھائیں گے فیرعون اور حامان اور ان کے فوجیوں کو وہ بعض فوجیوں کو وہ چیز جس سے وہ ڈڑھتے تھے تو پالنے والے ہم تو کنفیوز ہو گئے تیری بات سے بات تو فرما رہا ہے فیرعون کی بات تو فرما رہا ہے حامان کی بات تو فرما رہا ہے ان کے فوجیوں کی وہ تو سب مرخب گئے آج مصر میں کچھ فیرعون بھی باقی ہیں یعنی ان کے بدن باقی ہیں اور کچھ فیرعون کے ساتھیوں کی بھی لاشیں باقی ہیں زندہ ہیں جائیے پیسہ خرچ کیجئے اس میں بھی بڑی عبرت اور ثواب ملے گا جب عبرت حاصل کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قرآن میں دکھ رہا ہے کہ اور میں دکھاؤں گا ان کو یعنی تو انہیں ابھی تک دکھایا نہیں تھا دکھا دیا ہوتا تو کہتا ہے اور ہم نے دکھایا فیرعون کو اور حامان کو وہ چیزیں اور ان کی فوج کے بعد لوگوں کو جن سے وہ ڈڑتے تھے ہم نے دکھا دیا اللہ کیا فرما رہا ہے اور میں دکھاؤں گا اب آیت پہ سے پڑھیں وہ نوری دو اور ہم نے ترجمہ کر دیا تھا اور ہم نے ارادہ کیا کہ زمین پر احسان کریں ان لوگوں پر جن کو دبایا گیا مستضف قرار دیا گیا وَنَجْعَلَهُمْ ان کو زمین کا امام بھی قرار دیں اور ان کو زمین کا وارج بھی قرار دیں اور ان کو زمین پر اختیار بھی دے دیں اور ہم دکھائیں فیرعون اور حامان کو اور ان کے بعض فوجیوں کو وہ چیز جس سے وہ ڈڑتے تھے اب دو آیتیں مل گئی ٹھیک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے تو کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر سے آنے کا وعدہ نہیں ہے اگر وہ سسٹم دکھانے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فیرعون اور حامان کو دکھانا چاہتا تھا تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نہیں دکھا رہا تو کسی اور اپنے نبی کے ذریعے اور اگر نبی کے ذریعے نہیں دکھا سکا حالات نہیں تھے تو کوئی نہ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو زمین پر آئے گی ایک یا چند جو زمین کا اختیار لے گی جو زمین کی وارث بنے گی اور اس کے بعد اس زمان کے فیرعونوں کو بھی اور بعد کے فیرعونوں کو بھی بتائے گی کہ تم نے حکومت لے لی تھی تم سمجھے تھے کہ بس اب ہمارا کام ہو گیا دیکھو اب ہم نے ان کو حکومت دیے کیسے حکومت کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کیسے آیت کو ہم آسانی سے نہیں لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کی باتوں کو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں دکھاؤں گا ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میں نے یہ کر دکھایا میں نے یہ دکھایا تاریخ میں یہ ہوا سلمان کو میں نے فوج دی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر دی مسئلہ الگ الگ چیزیں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے یقینی طور پر کہ زمین میں وارثِ حضرتِ موسیٰ حضرتِ ابراہیم حضرتِ محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر اختیار حاصل کریں گے اور یہ ہماری امامت کے عقیدے کا لازمی جز ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے اب وہ اختیار کب اجراح ہوگا اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑے گا تاریخ دیکھنی پڑے گی قرآن دیکھنا پڑے گا حدیثیں دیکھنی پڑے گی اور اسی لئے رسول اکرم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین کی زندگی یا کائنات کی زندگی میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس ایک دن کو طولانی کر دے گا اور اتنا طولانی کرے گا کہ میرا وارث آئے گا زمین پر اللہ کے احکام کے ذریعے حکومت کائنات اور پھر ان لوگوں کو دکھایا جائے گا جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے احکام کوئی چلا نہیں سکتا ہے کہ انسانیت اللہ کے احکام کو قبول کرے گی اور سامنے تسلیم ہو جائے گی اس وقت انسان کو ڈنڈا شمشیر تلوار کے ذریعے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے سامنے اسلام کی اتنی خوبصورت تصویر پیش کی جائے گی کہ وہ خود تسلیم ہو جائیں گے وہ خود قبول کر لیں گے وہ خود جب جائیں گے اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر خلافتِ مولا کائنات کو اس طرح سے آگے بڑھاتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ کام اس وقت ہو جاتا اور کیجئے گا میری بات میں یہ کام اس وقت ہی ہو جاتا لیکن کیونکہ انسانیت اس وقت آمادہ نہیں ہوئی اور کچھ لوگوں نے خلافت ہائے ظاہریہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بعد میں تو کھیل بن گیا اور آج خلافت کا سب کچھ ہی ختم ہو گیا لیکن امامت کا سلسلہ جو ابتدا سے چلا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا درود پردے محمد باز مردب علماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حقانیت کو دیکھنا ہے تو دیکھو اس کے مقابلے میں کیا چل رہا ہے اگر ایک چیز کا حق ہی نہیں ہے یا میں ایک اور بات کو اگر ایک چیز اوریجنل ہی نہیں ہے تو جالی کیا بنائی جائے گی ایک چیز اوریجنل ہی نہیں ہے جب کوئی چیز اوریجنل ہوتی ہے تو جالی بنائی جاتی ہے اگر اوریجنل نہیں تو جالی نہیں آتی ہے اسے کے ہی نہیں سمجھتے ہیں میری بات کو وہ ہی نہیں تو جالی کہاں سے آگی اس لیے جب اوریجنل چیز ہوتی ہے تو مقابلے پہ جالی چیز آتی ہے ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں ہماری اوریجنل چیزیں تھی ان کے مقابلے میں جالی چیزیں آتی رہیں اور وہ جالی چیزیں ثابت کرتی رہیں کہ اوریجنل کے مقابلے میں آئے ہیں اب یہ تم پر ہے کہ اوریجنل کو قبول کرنا ہے تو اوریجنل قبول کرلو جالی کو قبول کرنا ہے تو جالی کو قبول کرلو اس لئے کہ چیزیں دونوں ایک جیسی لگتی ہیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو تین مہینے میں خراب ہو گئی یہ تو چھے مہینے میں خراب ہو گئی یا چند سالوں میں خراب ہو گئی اور کسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ چلتی ہی جا رہی ہے چلتی ہی جا رہی ہے اور آج تک اس کے استعمال میں کوئی کمی نہیں آئی کوئی خرابی نہیں آئی اور دنیا میں مومنین آج بھی اس امامت سے استفادہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم نقطہ ہے کہ آج بھی مومنین امام علیہ السلام سے استفادہ کر رہے ہیں میں دوسری آیت کو آج شروع نہیں کر رہا اسی آیت کے پسمندر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں امام علیہ السلام نے جیسے میں نے اس دن گریہ والی بات آپ کو بتائی تھی وہی ہے کہ امام علیہ السلام نے جب کیونکہ چھٹے امام سے تیاریاں شروع ہو گئی جب اپنے اصحاب کو یہ بات بتائی کہ وہ غیبت میں ہوں گے حدیثیں موجود ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں میں کل آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی تو تفسیر نمونہ کا ریفرنس دوں گا اردو میں ترجمہ ہے یہ کتابیں تھوڑی تھوڑی رکھیں اس لیے کہ موبائل پر نہیں پڑی جا سکتے کتابیں آپ کو اپنے پاس رکھنی ہوں گی تو تفسیر نمونہ میں جو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق سورہ توبہ میں ایک پورا تفصیل ہے وہ کل میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا اس وقت اس کا والیوم اور پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے کل یاد کیجئے کہ سجدہ تو ہم اس کو ریفرنس دے دیں گے آپ دیکھیں گا امام علیہ السلام نے فرمائے ہے کہ غیبت کا زمانہ اس اس طرح سے ہوگا اور ظہور کا زمانہ اس اس طرح سے ہوگا تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر امام غائب ہوں گے امام نظروں سے اوجل ہوں گے تو یہ بتائیے لوگ پھر ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے سوال تو اچھا ہے نا کہ اگر امام نظروں سے اوجل ہیں اس وقت غیبت تین قسم کی ہے ایک غیبت مطلق ہے غائب مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ترہا بچوں کو کہیں کہ تھوڑا سارام سے بیٹھ جائیں پھر اس طرح سے مجلس کا عدب جائے ہو ایک غیبت مطلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ غیب مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اس میں کسی قسم کے زور کا کوئی امکان نہیں ہے اگر ظاہر بھی اگر کچھ ہے تو وہ آثار ظاہر ہیں دوسری قسم کی غیبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا اور آسمان میں اٹھانے کے بعد کسی ایک جگہ پر قیام کروا دیا جب امام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر آئیں گے اور امام علیہ السلام کے بیچے نماز پڑھیں گے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے حدیث میں روایت میں سب کچھ ملا ہوا ہے تو اپنی جگہ پر دیکن ہمارے امام علیہ السلام کی غیبت جو ہے وہ نہ اللہ کی غیبت مطلق جیسی ہے وہ تو لا مکان ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی طرح ہے کہ آسمان میں اٹھا لیا گیا قرآن مجید میں کہ تم سمجھتے ان کو مار دیا گیا نہیں مار نہیں دیا گیا بلکہ ان کو آسمان پر لے جایا گیا تیسری غیبت وہ ہے کہ جس میں انسان دیوار کے پیچھے کیا ہے اس وقت آپ کے لئے غائب ہے میرے لئے غائب پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے لئے غائب ہے میرے لئے غائب نہیں لیکن اسی طرح کی جو مادی غیب ہے اس میں این ممکن ہے کہ وہ شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہو لیکن ہم ان کو پہچان نہ سکیں وہ شخصیت این ہمارے درمیان میں موجود ہو اور ہم پہچان نہ سکیں مصر میں اپنی مثال دے دیتا ہوں ایسے ہی تھوڑا سمجھانے کے لئے کہ بعض مطلب امامہ قبعہ چھوڑ کے صرف شہلوار کمیس پہن کے چلے گئے بیٹے باتیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ارے اچھا آپ ہیں وہ لباس نہ ہونے کے وجہ سے وہ نہیں پہچانتے پھر جب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں اچھا آپ ہیں تو یہ چھوٹی سی مثال ذہن کو نزدیک کرنے کے لئے کہ جب ظہور ہوگا تو مومنین کی ایک بڑی تعداد کہے گی ارے ان کو تو ہم بار بار دیکھا کرتے تھے اسی لئے ایک حدیث ہے من احان مومنن فقط بارزنی بالمبارزہ کہ جس نے کسی مومن کو ظلیل کیا اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہا کیا پتا جس مومن کو اللہ نہ کرے کسی نے ظلیل کیا وہ ولی اللہ ہو اللہ کا تو پسندیدہ ہو سکتا ہے بھئی چلیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو ولی اللہ نہیں سمجھتے ورنہ بہت سے ولی اللہ ہوتے ہوں گے ہمارے ہیں ہمارے درمیان میں وہ چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو نہیں کہہ گا سم میں مکہ تشریف لاتے ہیں اور جملہ میں نے احادیث سے نکالا ہے کہ عرفات کے میدان میں مومنین اپنے زمانے کی امام سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تصور کر سکتے ہیں اسی لئے میں بعض مرتبہ کہتا ہوں کہ قرض لے کے حج پہ جائیے حج بھی ہو جائے گا واجب حج نہیں ہوگا حج خود مالی مسائل کو حل کر دا کسی کے مالی مسائل ہیں وہ قرض لے کے حج پہ چلا جائے وہ حج مستعب ہے واجب نہیں ہے جب استطاعت ہوگی تب آپ حج پھر سے انجام دیں گے لیکن اس حج کا ایک عجیب فلسفہ ہے کہ حج جو ہے انسان کو مالی لحظ سے مستقنی کر دیتا ہے لیکن ہم اگر اس نیت سے جائیں کہ عرفات کے دن جب میدان میں ہوں گے میں تو جب میں نے واجب حج کر لیا اس کے بعد میں نے ہمیشہ یہ ارادہ کیا کہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ اس دیکھیں نا مسئلہ لگے آپ کو یقین ہو جائے کہ اس علاقے میں امام تشریف رکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہے گا چلو بھئی امام ہمیں نہ دیکھیں لیکن ان کے نزدیک تو ہمیں ہیں نا دل تو چاہے گا نا اس ارادے کے ساتھ ارادہ کیجئے اور حج پہ جائیے کیا پتہ آپ کی اس محبت کے بدلے میں خود عرفات کے میدان میں امام علیہ السلام آپ کو دیدار کرا دیں اسے کہ دیدار کا پورا ایک چپٹر اس پہ ابھی گفتگو نہیں کر رہا لیکن ایک بات آئی تھی تو عرض کرتا چلوں کہ عرفات کے دن امام علیہ السلام سے ہم سب سے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبت ایسی رکھی ہوئی ہے کہ امام ہمارے سامنے بھی ہوں ٹھیک ہے وہ نورانیت وہ جو آپ کہیں معنویت وہ امامت کا جلوہ وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جب تک معرفت کا وہ درجہ نہیں ہوگا جس درجہ پر ہونا ہے تب تک اس غیبت کے زمانے میں امام کا دیدار ممکن نہیں ہے درود پردے محمد دعا ہے تو چھٹے امام علیہ السلام نے جب فرمایا غیبت کے زمانے میں امام لوگوں کے درمیان میں ہوگے یعنی یہ غیبت ہوگی اور لوگ امام سے استفادہ کر سکیں گے تو آساب نے پوچھا کہ مولا جب لوگ پہچانی نہیں سکیں گے تو استفادہ کہتے کریں گے امام علیہ السلام نے اتنی سی مثال دی چھوٹی سی مثال کہا جب بادل آتے ہیں تو سورج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سورج کی روشنی زمین پر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہا جس طرح چھپے ہوئے بادل کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے انسان یہ فائدہ اٹھاتی ہے بلکل اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام سے انسانیت فائدہ اٹھائے کی دور اٹھ پڑ دے مہا اچھا اس کی مثال ہے بہت اچھی مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے کے نہیں تھے تھے نا کیونکہ ہمارا عقیدہ چلے میں باہر نہیں جاتا ہے ہمارا عقیدہ یہ سارے انوارِ الہیہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کر دیئے تھے جب کائنات کو خلق نہیں کیا تھا جب حتی حضرت آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے یہ اپنی جگہ پر ہمارے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے عقیدے سے پیچھے اٹھنے والے ہیں نہیں چو کہیں آپ اپنے عقیدے پر رہیں ہمیں اپنے عقیدے پر رہنے دیں نہ ہم اپنے عقیدہ پر ٹھوسن ہیں نہ ہم اپنے عقیدہ پر ٹھوسن ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پیدائش سے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدائش سے نبی تھے تمام انبیاء کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جن کو بیس سال تیس سال چالیس سال پر جا کے کہاو کہ بھئی چلو چلو تم نبی بن رہے ہو ہمارے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہمارے ہاں ولادت سے پہلے سے نبوت ان کے لئے موجود ہے اور ان کی ولادت کا سلسلہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے اور ان کی ولادت میں جہاں ان کے والد کی طہارت موجود ہوتی ہے وہاں پر ان کی والدہ کی طہارت بھی موجود ہوتی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پر نبی تھے لوگ پہچان نہیں رہتے یہاں تک کہ نبی کو خلام بنا کے بیچ دیا پھر بھی نہیں پہچانا ہوتے 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 وہ وہاں تک پہنچے اس کے بعد جب انہوں نے پیغام دینا شروع کیا تو سامنے سے لوگ نکل آئے کہ بابا یہ تو کوئی نبی ہے کوئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ کیسے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے تم نے اتنے ہزار سال بتوں کی پوجہ کی اب بتوں کو چھوڑ دو گے پتہ چلا کہ جہاں نبی نے نبوت کا اعلان کیا وہاں پر بت پرستوں نے آکے نبوت کو چیلنج کرتے رہے اللہ اپنے نبی کو طاقت دیتا رہا اور شیطان اپنے بت پرستوں کی طاقت کو آگے بڑھاتا رہا نتیجہ کیا ہوا وہ بت پرست نابود ہو گئے نبی کی نبوت آگے بڑھ گئی جب اللہ چاہتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں لیکن ہمارا نقطہ کیا ہے ہمارا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء جتنے بھی آپ نام لیں ایک زمانہ ان کا ایسا رہا ہے جب وہ تھے لوگ ان کو نہیں پہچانتے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال تک انسانوں کے ترمیان میں موجود تھے لیکن اعلان نبوت کی اجازت نہیں تھی لیکن کیا کوئی بھی ان کو نہیں پہچانتا تھا یعنی ایسا تھا کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا ایسا نہیں اجداد جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے یا امام ہے نبوت اور امامت میں اجداد کا اس بات کو جاننا فطری ہے کہ یہ اب جو اولاد پیدا ہوئی ہے یہ نبی ہیں یا امام ہیں اور وہ پھر اسی طرح سے نبی اور امام کا خیال رکھتے ہیں جس طرح سے اللہ ان کو حکم دیتا ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دروت پڑھ دیں شاید امکان ہے کہ آپ سمجھیں مارا کائنات کے والدہ حاملہ ہوئی یہ ان کو کیسے محسوس ہوا سوال ہے نا کہ میں خانے کعبہ کے دروازے پر نہ جاؤں دیوار کے پیچھے والی دیوار پر چلی جاؤں کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں اتفاقی طور پر جیسے ہمارے اہل اردیس آتی جو ہیں وہ ٹی وی پہ یہی کہتے ہیں اوروں کی بھی ولادت ہو گئی تو ان کی بھی ولادت ہو گئی یا ہمارے اہل سنت بریل بھی حضرات کا عقیدہ یہ کہ وہ پورا ایری آئی خانے کعبہ کہلاتا تھا جب ایری کی بات آئے تو پورا ایریہ خانے کعبہ بن جاتا ہے اس میں بہت سے لوگ ماں آتی تھی حامل ہوتی تھی وہیں پر حمل ہو جاتا تھا لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت عزت رحمت اللہ علیہ دروازے کی طرف نہیں گئی ہیں پیشے کی دیوار پر آئی ہیں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور دعا کیے پالنے والے میرے اس حمل کو آسان فرما دے ساری ماں یہ دعا کرتے ہوں گی تو اس میں کونسی میں نے بڑی بات کر دی یہ دعا کر رہے تھے یہ اس خانے مسجد الحرام کے ایریہ میں بیٹھے ہوئے عرب بددوں نے جو اس وقت کفار مکہ تھے انہوں نے تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دیوار شک ہوئی کوئی بھی عام خاتون ہو اور دیوار شک ہو تو کیا رییکشن ہوگا ارے یہ کیا ہو گیا ارے ہے نا کوئی اس میں ایبنوربل بات تو نہیں ہے طرح سشیشہ بھی ٹوٹے گا تو ایک قدم پیچھے جائیں گے کہ مجھے شیشہ نہیں لگ جائے یہ خاتون بجائے اس کے کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں اب ایسا تو نہیں کہ دیوار میں چھوٹا سا کریک آیا ہوگا اتنا تو ہے کہ ایک خاتون جا سکے کتنا فاصلہ ہوا ہوگا کتنے فیٹ کتنے سینٹی میٹر ہوا ہوگا یہ کیسے اس خاتون کو پتا چلا اس لیے کہ امام کی ماں ان مسائل کو خود درک کرتی ہیں چاہے وہ حمل ان کو گائیڈ کرے چاہے کسی اور ڈائریکشن سے کوئی نہ ہے اب میری گفتگو سے نہ کھل جائے گائیڈنس آتی ہے اور جہاں مولا کائنات کی بات ہے وہاں ان کی والدہ وہ لکھتے ہیں عرب ان کو کیا تھا وہ کہہ دیتا ہے بھائیڈر کے بھاگ گئی وہ ذرا بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی دیوار کھولی اندر گئی دیوار بند ہو گئی اور ہم سب حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے پہلے تو ہم سمجھے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا نہیں بھائی تم نے یہ دیکھا کہاں تم نے دیکھا یہ کیا ہوا اندر چلی گئی تین دن تک ایک خاتون دیوار شکھ ہونے کے بعد خانے کعبہ جو سیاہ بیلڈنگ کپڑے کے ساتھ ہے اس کے اندر رہتی ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں دروازہ کھولنے کے بعد مولا کائنات کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس وقت مولا کائنات آنکھ کھولتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں محمد وآلہ تو اماموں کی والدائیں بھی اسی طرح سے عصمت کی حامل ہوتی ہیں جس طرح سے اماموں کے والد امام کے والد تو امام ہی ہوتے ہیں تو بار میں امام علیہ السلام کی والدہ بھی اسی طرح سے جس کا پورا قصہ انشاءاللہ جن کا آئے گا اسی طرح سے اپنے اس فرزن کے بارے میں جانتی تھی اور گیاروے امام علیہ السلام جانتے تھے باقی کوئی نہیں جانتا اور جب ولادت کی رات آئی جس رات آپ اتنی خوشیاں مناتے ہیں دعا کرتے ہیں عریضہ لکھتے ہیں پتہ نہیں دل کی جتنی ہے وہ سب لکھ کے بھیج دیتے ہیں وہ اس لیے کہ بیسے تو اس رات رکھا ہے آپ جب چاہیں اپنے دل کی بات لکھ کے امام کو بھیج دیں کہیں پندرہ شابان کی رات مہین نہیں ہے عریضہ لکھنے کی لیکن اس رات کو اللہ تعالی کی خاص انعیت رہتی ہے اور امام علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے اللہ سبحانو تعالی نے مومنین کیلئے رکھا ہوا ہے کہ امام کے واسطے سے دعا مانگیں امام کے واسطے سے حاجت مانگیں تاکہ ان کی حاجتیں قبول ہوں اور ایمان زیادہ ہوتا رہے جب آپ اس عریضے میں لکھتے ہیں مولا مجھے یہ تکلیف مجھے یہ ایک تکلیف مجھے تو وہ عریضہ آپ کی طرف سے ایک ہتھ بنتا ہے امام کی خدمت اور زمین کا اختیار امام کی ہاتھ میں ہے موجود ہے امام علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے نظام امامت کو رکھا ہے جو ایک وقت امام ظاہر ہوں گے اور جب امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے اس وقت پتا چلے گا کہ یہ شخصیت ہمارے درمیان میں رہی ہے اب تقریبا تیرہ سو نووے سال یا کتنے سال گزر چکے ہیں لیکن حدیث میں اور روایت میں ہمیں بات ملتی ہے کہ زمانے کا اثر امام کے بدن پر نہیں ہوتا ہے اور امام اسی حالت میں رہتے ہیں جس حالت میں ایک خاص جوانی کا انصر بیان کیا گیا ہے تو ہم یہاں پر اپنی گفتو کو اس نتیجہ تک مہنچ آتے ہیں اور آج ہم پہلا قدم پورا کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام اب بی بی اسی زمین پر اسی زمین کی حکومت کو اسی زمین کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اب یہ مومنین پر ہے کہ امام سے کتنا رابطہ رکھتے ہیں چھوہ جوہ ہیں نا ہم میں سے کتنے لوگ امام کو یاد رکھیں گے جمعہ کا دن ہے کتنے لوگ یاد رکھیں گے اب دنیا کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو جب مشکلات آتی ہیں تو مصروفیات نہیں ہوتی ہیں مشکلات آتی تو مصروفیات ختم ہو جاتی نہیں ختم نہیں ہوتی لیکن پر امام کو یاد کرو دعا کرو مندت کرو میں ایک پیغام دیتا ہوں اور پیغام یہ ہے کہ آپ زمانے کی امام سے گفتگو کریں ان کو صبح اٹھیں سلام کریں دن میں کئی مرتب یعنی ضروری ہے کہ کوئی مشکل ہو تو ہی آپ ان کو یاد کریں اور جب تک مشکل نہیں آپ ان کو یاد نہ کریں یہ عیب ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں آرام سے چل رہی ہوتی ہیں تو یہ مزے سے اپنے جا رہے ہوتے جہاں کشتی ہشکل کھانے شروع کرتی ہے ہمیں یاد کرنا شروع کرتے اتنے خلوص سے یاد کرتے جیسے ہمارے آئے تب یاد کریں تب تو یاد کریں ہی کریں لیکن جب مشکل نہ ہو نعمتوں کی فراوانی ہو صحت ہو سلامتی ہو بچوں کے رشتے آرہے ہوں اولادیں سالی پیدا ہو رہی ہوں اس وقت امام کو یاد کرتے رہی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب مشکل وقت آئے گا تو کر دوں اور یہ اگر آپ نے سسٹم جاری کر دیا تو یقین کیجئے کہ امام ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے اور اجتماعی تو ساتھ ہے ہی ہے میں نے کئی مثال دی اجتماعی ساتھ ہے لیکن لیتے نہیں مانگتے نہیں تڑپ نہیں ہمارے اندر جس کے دل میں جتنی تڑپ ہوتی ہے اتنا ہی اسے وہ مل جاتا ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں تڑپ نہیں ہے اس تڑپ کو پیدا کریں دعا پڑھیں جمعہ کے دن دعائے ندبہ پڑھیں دعا در غیبت امام زمانہ آپ پڑھ نہیں سکتے یوٹیوب پہ دعا لگا لیجئے ابودر حلواجی کی اتنی خوبصورت آواز میں دعا ہے کسی مومن نے ٹرانگلیشن بھی لگا دیا ہے سنتے جائیے پڑھتے جائیے دنیا تو چلتی رہی آج کمانے کے چکر میں اگر اتنا زیادہ ٹائم لگا دیا کہ امام کو یاد نہیں کیا تو کل جب مشکل آئے گی اور امام کو یاد کرنا پڑے گا تو کم از کم تھوڑی شرمندگی ضرور محسوس ہوگی اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کربلا والوں پہ مسئبت آئی تھی مشکل کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک ایسے ساتھی کو یاد کیا تھا کہ جو امام سے راب تھا سال بات ہوئی ہے کہ مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور کیوں کہ رابطے میں رہے ہیں اس لئے اس مشکل گھڑی میں جب جناب زینب نے کہا بھئی سامنے والی فوج لشکر کے لشکر آرہے ہیں آپ کا کوئی مدد کرنے والا اور نہیں آرہے ہیں امام علیہ السلام نے خط لکھا آپ دیکھیں وہ لشکروں کے مقابلے میں ایک شخص کو خط لکھا جا رہا ہے تاریخ میں ہے نا اس لشکر کے مقابلے میں ایک شخص کو خط لکھا جا رہا ہے من حسین ابن علی الہ رجل فقی ایک ایسے مرد کی طرف جو فقی حبیب ابن مزا ہے حسین مشکل میں گھرا ہوا ہے اور زینب بھی ساتھ ہے ایک بات کہوں جو اربعین پہ جاتے ہیں خوش خسمت ہے کہ امام علیہ السلام کی اربعین پر جاتے ہیں اور وہاں پر نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں حسین حسین ہو رہا ہوتا ہے اس سال ہم نوٹس جاری ہوا کرتے کرتے دعا کریں اس لیے کہ اربعین کی مش یہ ایک موجزہ ہے ہمارے زمانے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اربعین کے اس موجزے کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ لوگ حمد کرتے رہیں کچھ اس میں چیزیں جن کو سیدھا کرنا ہے تو کربلا کی یاد دنیا بھر میں بار بار زندہ ہوتی رہے گی البتہ حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا ہے امام علی السلام کے قاسد کا ہاتھ چھوما ہے خط کو لیا پڑا آنکھوں سے لگا یا سینے سے لگا یا اپنے خرم داخل ہوئے حبیب حبیب یہ قاسد کس کیا سوچا ہے میں بوڑا ہو گیا ہوں کیا سوچوں بتاؤ کہا حبیب اگر تم کو نہیں جانا تو مت جاؤ میں چلی جاتی ہوں چادر اٹھائی اور کہا حبیب مجھے خط دے دو میں جاتی ہوں امام علیہ السلام کی نصورت کے لیے حبیب نے کہا نہیں نہیں میں تو دیکھ نہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے اندر کیا جذبہ ہے بس خدا حافظی کی حبیب اپنے مظاہر لکھ لے ہیں اپنے غلام سے کہا سواری فلا منزل پر لے جاؤ اس سواری تک پہنچے ہیں تاریخ کا عجیب جملہ ہے حبیب جس طرف سے آ رہے تھے شاید غلام نے نہیں دیکھا تھا لیکن غلام تھوڑی تھوڑی بات کہتا تھا اے سواری تو پریشان نہ ہو اگر حبیب نے مظاہر اپنے غلام کو بوسا دیا غلام سے خدا حافظی کی اب تاریخ نہیں بتاتی کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود راستے بند ہونے کے باوجود حبیب ابن مظاہر کیسے پہنچے ہیں لیکن جب پہنچے ہیں تو میرے مولان اکھباس آؤ مل کے حبیب کا استقبال کرتے ہیں کیا وقت آ گیا رسول کے نوازے پر کہ اب حبیب ابن مظاہر جیسے غلام کا استقبال کرنے جا رہے استقبال کیا حبیب اترے علیہ السلام سے سلام علیہ دو قدم آگے بڑے تھے کنیز آئے آقا حبیب ابن مظاہر کو جناب زینب کا سلام دے اللہ اکبر امام نے فرمایا تم خود پیغام دے دو کنیز نے کہا حبیب زینب آپ پر سلام بھیج رہی ہے نہیں معلوم حبیب کھڑے رہ سکے زمین پر بیٹ گئے سر پیٹ نے لگے اب ماما گرا دیا آئے وہ زمان آ گیا جب سیدانی رسول کی نواسی خلاموں کو سلام بھیجے اللہ اکبر روز آشور آیا حبیب ابن مظاہر جب جنگ کے لئے گئے ہیں سن زیادہ تھا پاندھا پاندھا بھویں اوپر کی جنگ کرنے کے لئے گئے ایک عجب رجس پڑا انا حبیب ابن مظاہرہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں میں رسول کے نواسے کے دفاع کرنے آیا ہوں مت سمجھ نہ میں بھوڑا ہوں میں جوانوں کا جوان ہوں حبیب نے حملہ کیا لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا وانی سے نیچ اترے ہیں آقا کو سلام کیا آقا کے ساتھ کچھ اور اصحاب بھی دوڑے امام کو زیارت کی اپنے ساتھی کو بلایا کہ ایک وسیعت کر رہا ہوں ایک نصیت کر رہا ہوں ایک تقاضہ ہے میرا پورا کر لو کہا کیا کہا علیکم بے حاجر رجل اس آقا کا خیال رکھنا اے حبیب آخری وقت میں بھی اتنا خیال رکھنا تھا اے کاش اثر آشور کربلا میں ہی زندہ ہوتے اپنے آقا کا حال دیکھتے سواری سے نیچے آئے لیکن زمین پر نہیں پہنچے تیروں پر لاشا معلق ہو گیا جناب زہرہ نے سنبھال لیا ہوگا سنبھال لعنت اللہ علی قوم الظالی